اور وہ امریکن بیس بنیائی طور پر پرانے زمانے میں سوویٹ یونین کے خلاف استعمال کرنے کیلئے قائم کیا ہوا تھا دوسرا یہ ہے کہ ترکی کی ٹینشن جو ہے سیریا کے اندر روس کے ساتھ پڑ جائے گی کیونکہ ترکی اوپن لی بشار الاسد کی مخالفت کر کے ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی بات کرتا تھا تو اس سے یہ ہے کہ صرف جو سیریا کے حوالے سے بھی ٹینشن جو ہے اس میں ترکی سیریا اور ریشیا میں پڑ جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ پروفیسر حسن اسکری تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تذیعہ پیش کر رہے تھے یہ صورتحال جو کہ اب ڈبلپ ہو رہی ہے ہم نے بتایا آپ کو کہ انکرہ جو کہ دارل حکومت ہے ترکی کا وہاں پر روسی سفیر کو ایک ترک نوجوان کی جانب سے فائرنگ کر کے علاق کر دیا گیا ایک ایسی تقریب جو کہ آرٹس کی نمائش تھی اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرٹس کی اس نمائش کا جو نام تھا اس میں وہ ترکوں کی نظر سے روس تھا تو یہ نوجوان جو ترک تھا اس نے فائرنگ کر کے سفیر کو مار کے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا اس کے حوالے سے جڑی آپ کو ایک اور ہم خبر دیں روس نے حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ روسی صدر کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ صدر اردوگان کی جانب سے روسی ہم منصب ولاد میر پیوچن کو فان بھی کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس واقعے کی مضامت کی جاری ہے جبکہ روس نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے روسی صدر کی وزیر خارجہ سے اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں عام ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ روس نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے جبکہ روسی صدر کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور صدر اردوگان نے روسی ہم منصب ولاد میر پیوچن کو بھی فان کیا ہے